موسیقی السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج ہم بنانے جا رہے ہیں شملہ مرچ اور علو کا سالن اس کے لئے میں نے شملہ مرچ لی ہے آدھا کلو اور اس کی میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لیا اور علو بھی لی ہے میں نے آدھا کلو اور اس کو میں نے پرائز کی شیپ میں کاٹ لیا اور اس کو میں نے پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہوا تاکہ علو بلیک نوز ہیں یہ پیاز ہے یہ میں نے دو پیاز لیا ہے بڑے سائز کے ٹماٹر ہے ایک بڑا اور یہ ہری مرچے ہیں چار سے پانچ عدد کٹی ہوئی اب میں ایک پین لوں گی اس کو میں چولے پر چڑھا دیا ہے اور اس میں میں آئل شامل کر رہی ہوں ایک کپ آئل ہمارا گرم ہو جائے پھر ہم اس میں آلو شامل کریں گے آلو کا پانی نکال کے میں نے اس کو شامل کر دیا آئل میں اب ہم اس کو فرائی کریں گے جس طرح سے ہم فرائیز کو فرائی کر لیتے ہیں ان آلو کو بھی ہم بلکل اسی طرح ہی فرائی کر لیں گے زیادہ ہم آلو کو ہلائیں گے نہیں تاکہ یہ ٹوٹے نہ بس تھوڑا سا ہم پلٹنے کے لیے چمچ کو یوز کریں گے یہ دیکھیں اس شیپ میں یہ آگئے ہیں انہوں نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اس طرح میں یہ آلو اب نکال لیتی ہوں ایک پلٹن میں یہ آلو میں نے نکال لیا ہے اب آئل میں شامل کر رہی ہوں پیاس جو میں نے کٹنگ کیا ہوا ہے یہ میں نے نمک لیا ہے ایک چمچ مرچے میں نے ہاف چمچ لیا ہے حلدی میں نے ایک چمچ میتھی اور زیرا بھی ایک ایک چمچ لے رہی ہوں لال مرچے میں کام ہی رکھوں گی کیونکہ میں ہری مرچ بھی یہاں پر یوز کر رہی ہوں اب پیاز نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اس لئے میں اس میں ٹماٹر کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اب ہم اس کو بھی اچھے سے فرائے کر لیں گے اب میں اس میں ہری مرچ چوکٹی ہوئی ہے وہ یوز کر رہی ہوں اب اس میں میں اپنے مسالہ جات شامل کروں گی نمک مرچ حلدی زیرا اور سوکھی میتھی سوکھی میتھی سے آپ کی ہنڈیا سے خشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اور آئل بھی جو ہے وہ جلدی اوپر آ جاتا ہے اب ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے اس میں میں نے جو آلو فرائی کیے ہوئے ہیں وہ شامل کرتا ہوں گی اب آلو کو میں مسالہ میں مکس کر کے اب اس میں میں شملہ مکس شامل کروں گی آلو تو فرائیاں شملہ مرچو ہے اس کو ہمیں بہت زیادہ پکانا نہیں ہے کیونکہ زیادہ پکانے سے اس کا ذائقہ عجیب سا ہو جاتا ہے جسٹ ہمیں اسے دام پہ ہی رکھنا ہے یہ آلو اور شملہ مرچ کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ دیکھیں یہ بلکل مکس ہو گیا ہے اسے مجھے جسٹ 3 منٹ کے لئے ڈھکا رکھنا ہے اور 3 منٹ کے بعد یہ اس شکل میں آ گئی ہے شملہ مرچ تو ہمیں اسے بلکل نرم نہیں کرنا ہے اس طرح اس کا ذائقہ بھی اچھا سا آپ محسوس کریں گے اب میں اسے انکار لیتی ہوں ایک پرتن میں دیکھیں ہماری شملہ مرچ اور آلو کا سالن جو کہ بہت ہی مزے کا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں کہ آپ نے یہ سالن بنایا اور یہ کیسا بنا ہے یہ بہت ہی مزے کی ریسپی بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں شکریہ موسیقی